دوستو جب فرون تکت سلطنت پر بیٹھ کر خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تو حضرت جبریلی علیہ السلام اپنا روح بدل کر آدمی کے شکل میں اس کے پاس فتوہ طلب کرنے کے لئے تشریف لائے اور آپ فرون سے کہنے لگے جو اس فتوے میں لکھائے اس میں آپ کی کیا راہ ہے اس فتوے میں لکھا تک ہی باسسا اس گلام کے بارے میں جو اپنی مولا کے دیئے ہوئے مال اور اس کی نعمت پل پلا بڑھا ہو پھر اس نے اپنی مولا کی ناشکری اور اس کے حکوم کا انکار کرتے ہوئے خود اپنی قیادت اور شہادت کا اعلان کر دیا بلکہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تو فرون نے اس میں جواب میں یہ لکھا کہ ایسے گلام جو اپنے مولا کی نافرمانی کرے اسے تو دریا میں گرک کر دینا چاہیے دوستو ایسا ہی ہوا جب فرون کا لشکہ دریا میں گرک ہوا تو جبریلی علیہ السلام اس کے پاس آئے اور فتوہ دکھانے لگا فرون کو پتا چلا وہ فتوہ اور کسی کے لیے نہیں اسی کے لیے تھا اللہ اکبر